بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ایک بڑی خوش خبری آ گئی ہے عمران خان کی مہنتل رنگ لا رہی ہیں وہ آپ کو ابھی سناتا ہوں آج کے عظیم الشان جلسے کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی کیا صورتحال تھی کچھ جگہوں کی صورتحال میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اصل جلسہ ایک شہر میں ہے اور پورے ملک کے تمام بڑے بڑے شہر یا قسموں میں دیاتوں میں لوگ خود ہی باہر نکل آئے ہیں اس کا انتظام بھی اس طفح جلسے کا زیادہ بہتر تھا ساؤنڈ بہتر تھا بڑی سکرینیں لگائے گئے ہیں تھی مختلف شہروں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنڈی ہو اسلام آباد ہو لاہور ہو فیصل آباد اور سارے جس جگہ جائیں گے میں آپ کو بھی کچھ جگہیں دکھاتا ہوں جہاں آپ سوچ نہیں سکتے لیکن لوگ باہر نکل آئے ہیں ناظرین لوگوں نے اپنا ورڈکٹ سنا دیا ہے لوگوں نے جو سوموٹو لیا ہے وہ لاوڈ اینڈ کلیر ہے کہ وہ اپنے حقیقی نمائندے کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ امپورٹڈ کٹ پتلیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں جیسے پہلے کہا چکا ہوں ملک میں اس وقت مارشل لاو لگا ہوا ہے مارشل لاو یا ٹیمپراری ہوتے ہیں یا بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں عمومی طور پر ان کی پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ یہ لمبے عرصے تک لگیں گے اور اپنے ٹارگٹس اچیف کیے جائیں گے لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جس طرح مشرف نے لگایا تھا مارشل لاو تو کم از کم پہلے دو تین سال بڑی پبلک سبورٹ اس شخص کو ملی تھی بہت زیادہ لیکن جو مارشل لاو اس دفعہ لگا ہے پہلے دن سے عوام خلاف بات کر رہی ہے مٹھائیاں نہیں بانٹی گئیں اس دفعہ آنے پہ اس دفعہ اپنے فرنٹ مین کو سامنے بٹھانے پہ مٹھائیاں نہیں بانٹی گئیں بلکہ اس بار وہ زبان استعمال کر رہی ہے ہم پبلک میں آپ کو کچھ اگر بتاتا ہوں اس کی نشانیاں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ بچے اس ملک کے کیا کہہ رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ کوئی پی ٹی ایم نہیں ہے یہ کوئی حسین اکانی کے بنائے ہوئے پوسٹر نہیں ہے ساتھ فورم کے یہ کوئی حمید میر نہیں بول رہا یہ اس ملک کا بچہ بول رہا ہے آپ یہ کر گئے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ حرکت کر گئے تو ناظرین امران خان نے آج کچھ ایمپورڈنٹ باتیں کیے میں سم آپ ان کو کر دوں گا جلدی جلدی پھر میں آتا ہوں آپ کو خوشکبری کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ عوام کا پورے ملک میں کیسا ریاکشن تھا ناظرین سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امران خان نے عوام سے جواب دلوا دیا ہے کہ سازش ہوئی تھی یا مداقلت ہوئی تھی جب لفظ مداقلت کہا تو عوام بہت کم بولی لیکن جلسے کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں جو میں یہاں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا آپ لوگ سب دیکھ چکے ہوں گے اس میں جب امران خان نے کہا کہ مداقلت ہوئی ہے تو لوگ کم بولے جب کہا سازش ہوئی ہے تو لاکھوں لوگ جو جلسہ گامہ تھے سب یک زبان ہو کر بولے کہ سازش ہوئی ہے ایک تو امران خان نے عوامی فیصلے کے ذریعے جواب دے دیا ہے عوامی سموٹو آ گیا ہے اس کے اوپر کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سازش نہیں ہوئی بلکہ سازش ہوئی ہے نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ وزریعظم امران خان جن کو میں وزریعظم ہی کہا کہ اس لئے پکاروں گا کہ ان کو غیر آئینی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی طریقے سے اٹایا گیا ہے میری نظر میں وزریعظم امران خان ہے اور جب تک دوبارہ وہ مسند اقتدار پر نہیں بیٹھتے تب تک تو کم از کم لازمی ایسے پکارا جانا چاہیے بعد میں آپ نام بھی لے لیں کبھی تو خیر ہے کیونکہ تب تو وہ اپنی رائٹ فل پلیس پر ہوں گے وزریعظم امران خان نے دوسری بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں لیکن اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اگر کورنر کیا گیا جس میں ایک ہنٹ دیا ہے وزریعظم امران خان نے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے جو سو کالڈ فورن فنڈنگ یا پرویبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے اس میں پوری تحریک انصاف کو مائنس کرنے کا پلان ہے کیونکہ امریکہ کا آرڈر بنا دی طور پر یہی ہے کہ امران خان کو آپ مائنس کریں اس کی پوری جماعت کو ختم کریں کیونکہ یہ ہمارے نظریہ کے ساتھ نہیں ہیں ہماری جو یہاں پہ اس خطے میں ہماری ڈیمانڈز ہیں یہ ان کو پورا نہیں کرنے دیں گے یہ بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے بلکہ اگر یہ حکومت میں نہ بھی ہوئے تو یہ مسائل کھڑے کریں گے تو ان کو مائنس کریں آپ آرڈر تو یہی ہے امریکہ کا امران خان نے یہ ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ عوام تیار رہیں الیکشن کمیشن شب خون مار سکتا ہے کیونکہ اس کو اوپر سے آرڈر آ چکا ہے ایک تو یہ بات ہوگی یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اوپر سے آرڈر آ چکا ہے جتنی پاکستانیوں آپ کی ازادی ضروری ہے اس شخص کی زندگی کو حقیقی خطرہ ہے اس شخص کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی یقیناً دی گئی ہیں ایکٹیو تھرٹ بیرونی بھی موجود ہے اور اندرونی بھی موجود ہے اللہ خیر کریں لیکن یہ شخص لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہنے کی عمت رکھتا ہے کہ میری زندگی ضروری نہیں ہے ہماری ازادی ضروری ہے بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی ازادی کی جنگ شروع ہو گئی ہے سو میں یہاں پہ اپنی طرف سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جذبہ کسی صورت بھی 1947 سے کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ زیادہ ہونا چاہیے تب کیوں جذبہ زیادہ تھا کیونکہ ہمیں سیدھا سیدھا پتا تھا کہ مارے دشمن کون ہے ایک بریٹیش راج تھا اور ایک ہم نے ہندتوہ کی غلامی نہیں کرنی تھی جو قادیاتم نے دیکھ لیا تھا یہ انتہا پسند جو ہیں یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہم وہاں سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے رہ جائیں گے اگر ان کی حکومتیں یہاں پہ آگئیں تو دو قومی نظریہ آیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے ایک جھنڈے کی نیچے ایک کلمے کی نیچے اینمی تھی کومن اب بھی ہمیں پتا نہیں ہے ہماری کومن اینمی کون ہے بیرونی کا پتا ہے درونی کا نہیں پتا عمران خان کھل کے بعد بھی نہیں کر رہے لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی قوم کو پہلے سے زیادہ شدت سے اور پہلے سے زیادہ جان مار کے اس تحریک میں شامل ہونا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کی ازادی کا سوال ہے ورنہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیے گئے ہیں جائیں گے نہیں اگر یہ سٹیٹس کو جو اب آ گیا ہے چلتا رہا تو ہم غلام بن چکے ہیں تو ناظرین پہلے میں آپ کو کچھ یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ لوئر دیر کی حالت ہے جس ٹائم جلسہ ہو رہا تھا یہ فرنکفرٹ جرمنی کی حالت ہے چیک کریں یہ ہے جی کوٹ ادو یہ آپ چیک کریں کتنی عوام نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اپٹ آباد یہ اپٹ آباد کی صورتحال ہے یہ چیک کریں یہ کسبہ خان پور رہیم یار خان ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ کسبہ ہے ظاہر پیر یہ کہاں کہاں لوگ نکل آئے ہیں میرے پاکستانیوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ نوٹنگم ہے برطانیہ یہ چیک کریں یہ علی پور کا فیصلہ ہے یہ چیک کریں ذرا یہ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ جنڈ ہے یہ چھوٹا سا کسبہ ہے یہ چیک کریں یہ دپال پور ہے یہ چیک کریں یہ شاکوٹ یہاں بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ چیف جسید عمرہ تاب بندیال کی عبائی گاؤں کی صورتحال ہے یہ چیک کریں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چکوال کا آپ دیکھ لیں یہ چکوال یہ گجرا والا میرے پاکستان یہ سوابی چیک کریں میں آپ کو یہ دکھاتا چلا جاؤں پورے پاکستان کے جتنے بھی یہاں پہ آپ کو ویڈیو کلپس یا تصویریں نظر آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کم از کم کروڑ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ بندہ باہر نکلا ہے اگر پورے پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو میں نے بھی لاہور کے آپ کو مناظر نہیں دکھائے بڑے بڑے سارے شہروں کو نہیں دکھائے کے لیے ہمیں پوری دنیا سے دوستی کرنی ہے اور اچھا ہوا آج ویڈیوز آدم عمران خان نے شروع میں اپنی تقریر میں کلیر کر دیا نہ عمران خان انٹی انڈیا ہے نہ انٹی امریکہ ہے عمران خان پرو پاکستان ہے وہ پاکستان کے مفادات کا سودہ کر کے غلامی نہیں کرے گا اگر برابری کی سطح بے دوستی ہے تو عمران خان دوستی سب کے ساتھ کرے گا کسی ملک کے خلاف نہیں ہے عمران خان یہ بات یاد رکھیں یہ بڑی امپورٹن چیز کی ہے عمران خان نے تو یہ بھی ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں خوشخبری عمران ریاض خان نے خیر دوزار انیس مارچ میں میں نے خبر دے دی تھی کہ نواز شریف کو بیماری کا بہانہ بنا کے اور بڑے بڑے ریلیف دیے جائیں گے اور وہ بھاگ جائے گا لیکن وہ انیشل سٹیج کی خبر تھی اگر ستمبر میں عمران ریاض خان نے خبر دی تھی دوزار انیس میں کہ نواز شریف کی بیماری ریپورٹیں بنیں گے اور نواز شریف لندن بیج دیے جائیں گے تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عام عوام میں کہ نواز شریف لندن چلا جا سکتا ہے جیل سے نکل کے لیکن یہ ہوا اب عمران ریاض خان نے ایک اور خبر دی ہے جو میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں ایکچولی اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پبلک آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس سسٹم کو نہیں چلنے دے گا دو مہینے کے اندر الیکشن میں جانا پڑے گا اور یہ انفرمیشن میں خود نہیں دے رہا بڑی امپورٹنٹ جگہ سے سن کے آیا ہوں دو مہینے میں الیکشن کی تیاری کرنے ہیں سب لوگ پیپرز پارٹی نے بلا وجہ آج یہ درخواستیں طلب نہیں کی آپ کو بتا ہے کہ پیپرز پارٹی نے درخواستیں طلب کر لی ہیں صبائی اور قومی اسمبلی کے لیے امیدواروں کی پیپرز پارٹی جانتی ہے اندر سے اس کے علاوہ یہ جو پرویبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تیس دن کے اندر اس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف کر کے اور پھر عمران خان عدالتوں کے چکر لگاتا رہے اور جتران الیکشن کا اناؤنس ہو جائے کیونکہ یہ مومنٹم بہت بن گیا ہے یہ الیکشن میجر سطح پر رگنگ کا پلان بنا چکے ہیں اور میں انشاءاللہ صبح ویڈیو میں ایکسپوز کروں گا ان کا سارا پلان جو قوتیں نظر نہیں آتی نا ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے ان کو سامنے لے آیا جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کھل کے ایکسپوز کیا جائے گا صبح انشاءاللہ میری ویڈیو کا انظار کیجئے گا جس میں میں آپ کو پورا پلان انشاءاللہ بتاؤں گا بشرت زندگی اور حالات صاحب ٹھیک رہے تو آپ کو سب پتا چلے گا کہ ان کا پلان کیا تھا کب سے شروع ہوا کیسے کیسے امران خان کو ہی استعمال کیا امران خان کے خلاف کبھی امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکرس دیتے تھے اس بار امران خان کی مدد سے امران خان کو شکرس دینے کی کتنی کوشش کی گئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سارا پلان لیکن یہ آپ نے سن لیا ہے پورے ملک کا ماحول دیکھ لیا ہے اور امران خان نے جو آج جلسے میں باتیں کی ہیں کچھ میں نے آپ کو سم اپ کر کے بتا دی ہیں وارننگز جاری کر دی ہیں کہ مجبور نہ کیا جائے ظاہر ہے عوام کو نہیں روکا جا سکے کبھی امران خان روک کے بیٹھا ہوا یقین مانے امران خان کی جان کو کچھ ہوا کوئی نقصان پہنچایا گیا یا اس کو کسی جھوٹے کیس میں پنسا کے اس رستے سے اٹھایا گیا یہ عوام پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی یہ اس اس بیلڈنگ میں گھسیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے پر امن رہنے دیں عوام پر امن رہنا چاہتے ہیں اس انقلاب کی طرف مت لے کر جائیں جو سرخ انقلاب ہو اس کو گرین سبز انقلاب رہنے دیں یہ پر امن انقلاب ہے یہ سوفٹ ریولوشن ہے پاکستان اسی طریقے سے بدل رہا ہے یہ ایک قوم بن رہی ہے یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا یہ ایک قوم بن گی تو یہ دوبارہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی یہ آپ کے خلاف ہو گئے تو کسی کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جلت ایک صاف اور شفاف الیکشن کی طرف یہ ملک جائے گا اور عمران خان کو اپنا رائٹ فل جو حق ہے وہ واپس مل جائے گا جہاں سے ان کو زبردستی امریکہ کے کہنے پر اتارا گیا تھا اور اپنی غلطیاں تسلیم کی جائیں گے اور میں یہاں پھر دوراتا ہوں عمران خان کو عام مافی کا اعلان کر دینا چاہیے نیلسن منڈیلا کی طرح ایڈوانس میں کیونکہ کچھ غدار جب غداری کر دیتے ہیں تو بعد میں انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اگر واپس آ گیا تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا آپ اعلان کر دیں کہ اگر صفاف الیکشن ہو جاتے ہیں صاف الیکشن ہو جاتے ہیں رائٹ فل عوام کا جو بھی ہے فیصلہ وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کوئی شب خون نہیں مارا جاتا تو سب کرداروں کو معاف کر دیا جائے گا عام مافی کا اعلان کر دیا جائے گا یہ بڑا ضروری ہے ورنہ یہ جو غدار ڈرے ہوئے ہیں یہ آپ کا رستہ روکنے کیلئے ہر اوچہ حد کنڈا استعمال کریں گے تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ میسیج امید ہے کہ وزیرا دمی عمران خان تک کوئی پہنچا دے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ